اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابل قاصم محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ اَزَحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْز مِنْ يَوْمِ نَاحَازَ إِلَى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ امَّا بَعَدْ عَلَى الْحُسَيْن عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسْسَلَامُ وَعَبِيْهِ عَلَى وَإِنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاحَ عَنْهُ سلوات بھیجے محمد ورعالی محمد آج کی یہ غموں سے بھری ہوئی رات کے جس میں ہم اور آپ سرکار سیدو الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا اختیار کرنے پر کہ جو ظاہراً کربلا کی کہانی کا آغاز اسی دن سے ہو جاتا ہے اس لیے کہ یہ امام اٹھائیس رجب کو مدینہ سے نکلے مکہ پہنچے پھر مکہ میں چار مہینے اور چار دن رہے اور اس کے بعد پھر دو محرم کو کربلا پہنچے لیکن جو سفر کا آغاز ہے وہ آج سے ہو چکا ہے اسی لیے اس سفر کی مختلف وجوہات جو ہمارے جوان بھائی بیٹھے ہیں یہاں مجلس میں یا جو آن لائن سن رہے ہیں یا جو مجلس کو جہاں جہاں بھی جس ملک میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ابھی تک ہمارے جوانوں پہ یہ کلیر ہی نہیں ہوا کہ امام گئے کیوں تھے اس لیے کہ ہر آدمی ذاکر جو ہے وہ اپنے نکتہ بنانے کی وجہ سے کچھ اس طرح کا ریزن بیان کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزن ہے کچھ نوہ خان نے بیان کر دیا تو وہ نوہ خان کا ریزن سمجھتے ہیں کسی نے کتابیں پڑھ لیں تو اگر صحیح محقق ہے تو اس نے صحیح لکھ دیا اور اگر محقق کی ریسرچ غلط ہو گئی تو اس نے کچھ غلط لکھ دیا اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ میں دو اور دو چار کی طرح بلکل آپ کو پہلے مقصد امام حسین علیہ السلام سمجھاؤں تاکہ آج کی تاریخ کا حق ادا ہو سکے سلوات پڑھے محمد و علیہ محمد پر اور بلکل میں یہ سمجھ کے کہ جیسے زیرو سے اٹھا کے چلنا ہے یعنی بلکل ابتدا سے کوئی گہرائی نہیں اور کوئی فلسفہ نہیں اس لیے کہ جتنا جتنا ہم فلسفہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں ہمارا مجمع حقیقت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور کوئی کہتا دو بادشاہوں کی جنگ تھی کوئی کہتا حکومت پر جنگ تھی اچھا کبھی کبھی اپنا مولائی یہ سوچنے پر مجبور آیا تھا اچھا نکلے ہی کیوں تھے ہوتا نہیں ہوتا آدمی کو اتنی پریشانیاں اٹھا رہی ہیں اتنی مصیبت اٹھا رہے ہیں اور یہ عزیزو یاد رکھئے جہاں یہ بات آ جائے کہ میرے امام نے یہ کیوں کیا تو سمجھ لیجے آپ کی محبت میں کمی ہے امام جب کوئی کام کر دے تو اس پہ یہ نہیں سوچنا امام نے یہ کیوں کیا یہی تو آپ کی غلطی ہے آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ امام نے کیا کیوں ہیں اب امام نے کر دیا تو وہی حق ہے جو ہو گیا ہے سمجھ لے تو اب میں آپ کو بجائے اس کے کہ شاعر کا شعر سناوں یا مرسیہ خان کا مرسیہ سناوں یا اپنے بزرگ علماء کی یا ان کی تحقیق اور ریسرچ آپ سے بتاؤں تو میں ان میں سے آپ کو کچھ بتانے والا نہیں ہوں بلکل سمپل سی بات ہے جو انسان سفر کر رہا ہے آپ اسی انسان سے پوچھئے آپ جا کیوں رہے ہیں ہے یا نہیں سامنے کی بات میں نے آپ سے کہا بلکل سامنے کی بات میں کروں گا کہ آپ خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھئے کہ بھئی آپ کیوں جا رہے ہیں اب وہ جانے سے پہلے اس لیے کہ امام اسے کہتے ہیں جو ہمارے دل کی بات پڑھ لے ہر آدمی کے ذہن میں آئے گا یہ سوال کیوں گئے کیوں گئے تو انہوں نے اپنا وسیعت نامہ پہلے ہی تیار کر دیا اور محمد حنفیہ کو دے دیا میں توجہ ہوتا ہے یہاں بھی بڑا گہرا مسئلہ ہے محمد اور کسی کو نہیں دیا ہے محمد حنفیہ کو دیا ہے یہ وسیعت نامہ نہیں دیا ہے بلکہ پوری کائنات میں محمد حنفیہ کی شخصیت کو محتبر بنایا ہے میں توجہ چاہتا ہوں محتبر بنایا ہے پوری دنیا کے سامنے محمد حنفیہ کی شخصیت کو تو جو میری ماں بہنیں نیچے بیٹھیں ہیں وہ بچے وہ بھی آرام سے سنیں بلکل تاکہ میں آرام آرام سے آپ کو بلکل دو اور دو چار کی طرح یہ سمجھا سکوں تو امام علیہ السلام نے پہلا جملہ جو وسیعت نامے کا ہے پہلے تو وہ سن لیجئے انی لم اخرج آشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن نا میں نکلا ہوں حکومت کے لیے نا میں نکلا ہوں اختدار کے لیے نا میں نکلا ہوں خون خرابہ کرنے کے لیے نا میں نکلا ہوں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نا میں نکلا ہوں کسی دکھاوے کے لیے اب یہ سارے لفظ امام نے کہہ دیئے اس کا مطلب ہے اب اگر کوئی ایسا بیان کر رہا ہے کہ امام فلا کے لیے نکلیتے فلا کے لیے نکلیتے تو سارے وہ ریجیکٹ ہیں امام کیا کہتے ہیں نا میں اختدار کے لیے نکلا نا میں ریاکاری کے لیے نکلا نا میں فساد کے لیے نکلا اور نہ میں نکلا کہے کے لیے ظلم کرنے کے لیے انما خرجتو لطلب الاسلا ماشاءاللہ آپ عربی زمان سے واقف ہیں اتنی شارجہ میں عربی جانتے ہیں انما خرجتو لطلب یہ جو انما ہوتا ہے عربی زبان میں عربی گرامر میں اس کا مطلب حصر ہوتا ہے یعنی میں صرف اور صرف میرے جانے کا کوئی ریزن نہیں ہے صرف اور صرف میں اس لیے نکلا ہوں انما خرجتو لطلب الاسلا فی امت جدی رسول اللہ تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں دیکھیں لفظ کیا ہے انما خرجتو لطلب الاسلا میں نکلا ہوں کس کے لیے اصلاح کے لیے تو مین کیا ہے سفر امام حسین میں زور سے بولیے سب مل کے اصلاح ہے نا تو اگر ہماری پوری مجلس میں سب کچھ ہو اور اصلاح ہی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے مجلس مقصد سے ہٹ رہی ہے بھا سمجھ رہے ہیں مجلس مقصد سے ہٹ رہی ہے چونکہ سفر کی جو وجوہات امام نے بنائی کہ میں جو نکلا ہوں اب وہ کہاں کے لیے لے طلب الاسلا میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے اصلاح ہو جائے اچھا کیوں ہو جائے اصلاح اب یہ ماشاءاللہ یہاں سے میں نے مجلس شروع کر دیا میں توجہ چاہتا ہوں بڑا ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں میں اصلاح کے لیے کیوں نکلے ہیں بھائی دیکھیں یاد رکھئے جس کو جس آدمی سے جتنی محبت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جس کو میں چاہتا ہوں وہ کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہ رہے کہ جہاں تکلیفیں ہوں جہاں پریشانیاں ہوں جہاں مصیبتیں ہوں جہاں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے آپ بہترین کمانے والے ہیں آپ کیا چاہیں گے میرا بھائی بھی عیش میں رہے میری ماں بھی عیش میں رہے میری بیوی بھی عیش میں رہے میرے بچے بھی عیش میں رہے میرا خاندان بھی عیش میں رہے یہ آپ گوارہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے حالات اچھے ہوں اور آپ کے رشتے دار ماں باپ بیوی بچے پریشانیوں میں زندگی گزاریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اچھی جگہ پہ رہتا ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو بھی چاہتا ہے کہ یہ اچھی جگہ پہ رہیں یہی محبت کا تقاضہ ہے حسین اہل جنت کے سردار ہیں تو وہ چاہتے یہ تھے کہ اصلاح کر دوں تاکہ کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے ایک سلاوات بھینیا محمد اور آل محمد ایک سلاوات تھوڑا تھوڑا آگے آجائیے تاکہ ایک محول بن جائے تھوڑا تھوڑا آگے گئے سلاوات سمرے جوانو تو امام چونکہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو سردار کی تمنہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی آدمی جہنم میں نہ جائے اس لیے ضرورت ہے اصلاح کی آپ سمجھے یہ جو آج کہہ دیتے ہیں ارے پتہ نہیں کیا ہو گیا فلا امام باڑے میں تو بس اصلاحی ہو رہی ہے یہ بھی کوئی مجلس ہے یہ بھی کوئی مجلس ہے خالی جتنے ذاکرہ رہے اصلاح اصلاح کی بات کر رہے ہیں اور یار کچھ تو مسالے کی بات کرو کچھ تو لگاؤ یعنی کل ملا کے آدمی یہ چاہتا ہے کہ پوری مسالہ کی سے کہتے ہیں دوسروں کو کہیں ہمیں نہ کہیں جب دوسری قوم کو کہیں تو ہم داد دیں بس آپ کو ان کو کچھ نہ کہیے جو آئے ہیں مجلس میں ان کی تو تعریفیں کریے جھوٹی تعریفیں کریے ان کی آپ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے آپ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے آپ سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے آپ سے بڑا جنتی کوئی نہیں ہے تو ہمارا مجموعہ یہ سننے کا عادی ہو گیا اور جو اس کی غلطی آپ کی نہیں ہے غلطی ہماری ہے ہم نے آپ کو عادت ہی ڈالی کہ دوسروں کی برائی سنو اپنی نہ سننا حسین ابن علی کیا کہتے ہیں کہ میرے کربلا میں جانے کا مقصد اور شہادت کا مقصد ہے اصلاح وہ بھی تمہاری اصلاح وہ بھی تمہاری اصلاح تمہاری کب ہوگی جب تمہیں ڈائریکٹ کوئی بات کہی جائے گی تو لہٰذا ضروری ہے کہ مجلس اصلاحی ہو میں نکلا ہوں کہیں کے لیے اصلاح کے لیے اب اصلاح کیا ہے یہ حسین بتائیں گے اصلاح کیسے کرنی ہے یہ بلکل اٹھائی سرجب کی مناسبت سے پڑھ رہا ہوں میں میں یہ چاہتا ہوں کہ نیکی کا حکم دوں آگے کیا ہے اور میں برائی سے روکوں تو یہ کس کا کام ہے برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا توڑ سے بولیے امام حسین کا سب اماموں کا ہے لیکن اس وقت موضوع ہے امام حسین علیہ السلام تو امام حسین کے دل کی تمنہ کیا ہے میں نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں تو اب اگر آپ حسینی بننا چاہتے ہیں تو حسین کی اس فکر کو آگے بڑھائیے نیکیوں کا حکم دیجئے برائیوں سے روکیے بھئی آپ کیسے امام حسین والے نہیں جناب ہم تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے کوئی کرے کچھ بھی کرے ہمیں کسی سے کیا مطلب یہ جو نظریہ بن گیا ہے نا آج کل ہمارے شیعوں میں کہ مجھے کسی سے کیا مطلب یہ نظریہ امام حسین کے نظریہ کے خلاف ہے یہ آدمی مولا ہی نہیں ہے یہ آدمی امام حسین والا نہیں ہے یہ آدمی اہل بیت والا ہے ہی نہیں اس لئے کہ کہتا مجھے کیا مطلب ارے کوئی بھئی برا مان جائے گا ہوتا نہیں ہوتا کہ بھئی میں کیا کرلوں گا برا مان جائے گا اگر میں اسے ٹوک دوں گا تو مجھے فلاں کہہ دے گا وہ نہ جانے مجھے کیا کہہ دے گا پہدید و یاد رکھئے جب آدمی کے مزاج میں یہ آجائے میں کیوں کہوں اور میں کیوں برائی سے روکوں تو سمجھ لیجے یہ لشکر حسین سے نکل چکا ہے اب یہ حسین کے لشکر میں آنے کے لائق نہیں ہے حسین چاہتے کیا ہیں آپ سے جب بھی تمہارے سامنے کوئی غلط کام ہو اسے روکو نیکی کا حکم دو اگر مولا کا چاہنے والا کسی غلط فکر میں مبتلا ہے یا غلط کر رہا ہے تو اسے روک دو نہیں اس لئے کہ اگر آپ نے نہیں روکا تو یہ بیماری پھیلتی چلی جائے گی میں آپ کو مثال دیتا ہوں انصاف سے بتائیے اگر آپ ایک کشتی میں سوار ہوں اور میں اور آپ تقریباً اس کشتی میں پانسو آدمی ہوں پانی کے جہاز میں اور اس پانی میں بیٹھ جاؤں اور اس میں سراغ کرنا شروع کر دوں تو اگر آپ ہر آدمی یہی کہنے لگے ہمیں کیا مطلب آخیر میں کیا ہوگا نہیں میں ہی ڈوبوں گا یا آپ بھی ڈوبیں گے کیوں کیوں نہیں کیا مجھے کیا مطلب اپنے نیچے سہی تو کھوڑ رہا ہے سراغ کر رہا ہے تو اپنے پاس سے کر رہا ہے یہی مسئلہ ہے گناہ کا جب آپ اپنی اولاد کو اپنے بھائی نہ کر کے اور اسے برائی سے نہیں روکیں گے تو وہ اکیلا نہیں ڈوبے گا آپ کو بھی لے کے ڈوبے گا اس لیے ضرورت ہے اس اللہ کی اب سمجھے کیوں ضرورت ہے میں برائی سے روکوں جب بھی کوئی آدمی میرے سامنے برا کرے کوئی بھی ہو تو کم سے کم تہذیب کے دائرے میں اسے سمجھا دی کہ بھائی آپ یہ غلط کام ہو رہا اس غلط کام کو آپ نہ کر مگر جب جرعتیں ختم ہو جائیں جب آدمی ٹوکنا چھوڑ دے عزیز و یاد رکھئے ازادار اسے نہیں کہتے جو اچھا عمل کر کے خود جنت میں چلا جائے عزادار اسے کہتے ہیں جو خود بھی جنتی ہو اولاد کو بھی جنتی بنا دے بیوی کو بھی جنتی بنا دے معاشرے کو بھی جنتی بنا دے اور میں اپنے نانا کی اور باپ کی صیرت پر عمل کروں میرے باپ کی صیرت تھی کوئی بھی غلط کام ہوا علی کے سامنے کبھی علی نے یہ نہیں ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور آرے آرہ وہ لوگ کیا کہیں گے یہ بھی ایک چیچ لیا آج کل لوگ کیا کہیں گے اگر میں یہ کر دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے ہم کو اس کی فکر نہیں ہے کہ امام کیا کہیں گے رسول کیا کہیں گے مولا علی کیا کہیں گے امام زمان کیا کہیں گے ہمیں اس کی فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے مت اگر ایک جگہ مس گیدرنگ ہو رہی ہے ارے بھئی اگر ہم نہ گئے تو وہ تعلقات توڑ لیں گے وہ تو ناراض ہو جائیں گے ہو رہا ہے مرد عورت ایک ساتھ ہیں بلکل بے ہجاب اور آپ سے کہیے آپ نہ جائیے ارے مولانا کیسی باتیں کرتے ہو اتنے تعلقات ہیں میرے بھلا وہ تعلقات وہ کیا کہے گا اور اگر اس محفل میں گئے تو امام کیا کہے گا اہل بیعت کیا کہیں گے اللہ کیا کہے گا امام غسین کی زندگی میں یہی بات موجود ہے ہمیشہ اسی فکر میں میرا خدا کیا چاہتا ہے مثلا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں امام غسین علیہ السلام ایک دفعہ نکلے نکلے امام غسین علیہ السلام اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں باہر سے آئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں راستے میں کچھ فقیر بیٹھے ہیں امام کے آس پاس گھر کے ان فقیروں کو بیٹھا ہوا دیکھا اور ان فقیروں نے امام کو آتے ہوئے دیکھا سن یہ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے انہوں نے امام کو آتے دیکھا اب وہ اپنا دسترخان بچھا کے کھانا کھا رہے ہیں فقیر انہوں نے آواز دی فرزند رسول ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیے اب امام علیہ السلام دسترخان پہ بیٹھ گئے غریبوں کا دسترخان بچھا رکھا نہیں امام دائی سے بتائیے اگر میں امام میں ہوں اور چار پانچ غریب آدی بچھارے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو میں ارے کمبخت ہو ارے یہ تو دیکھتے میرے امام لگا واہ سڑک پہ بیٹھے ہو تم مجھ جیسے اتنے بڑے عالم کو آواز دے دی یہ ہے ہمارا ذہن امامت کا ذہن کیا ہے نہیں ان غریب خاک پہ بیٹھ گیا میرا مولا وہ خاک پہ بیٹھے تھے امام بھی خاک پہ بیٹھ گئے انہیں کہا مولا کچھ کھئیے لقمہ لیا امام نے کھایا اس کے بعد کہا اب تمہارا کھانا میرے گھر ہے میں توجہ چاہتا ہوں تمہاری دعوت میرے گھر ہے اچھا وہ فقیر بھی کتنے عظیم فقیر ہوں گے کہ جن کو حسین کے دسترخان کا کھانا مل انہوں نے کہا کہ ارے فرزند رسول یہ تو بڑی خوشی کا موقع کہ ہمیں آپ کا بالکل آئیے یہاں خود بیٹھ کے کھا لیا اور وہاں انتظام کیا ان کے لئے مجھے سوچ کے بتائیے گا پھر آپ فیصلہ کریے گا ہم حسین ہی ہے یا نہیں اگر مہمان آپ کی پسند کے نہ ہو تو انتظام آپ کا کیسا ہوتا ہے سوچ یہ مطلب ایسے ہی ہیں بیچارے غریب سے لوگ ایک تو آپ انہیں دعوت دیں گے نہیں کبھی اور اگر بیچار انہوں نے کہہ کہہ کروا بھی لی اور بیوی نے کچھ محنت بھی شروع کر رہی یہی تو ہیں مگر جب وی آئی پی کوئی مہمان آئے اور بیوی بھی اور شوہر بھی اور بچے بھی سب لگے ہیں اب غریبوں کے لیے کون لگے گا مگر وہ فقیر کہتے ہیں کہ امام حسین نے ہمیں اتنا بہترین انتظام کر کے کھانا کھلایا جیسے کوئی بادشاہ کے لیے انتظام کرتا اس لیے کہ یہ کسی رئیس کا دسترخان نہیں ہے یہ حسین کا دسترخان ہے یہاں دولت دیکھ کے نہیں بلایا جاتا ایمان دیکھ کے بلایا جاتا ایمان بیٹھ گئے امام نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کھانا کھا لیا بات بہت گہری ہے اس لیے میں بھی رکنا چاہتا ہوں یہاں کہاں سے چلی بات غریبوں نے دعوت دی امام نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا اس کے بعد امام نے اپنے دسترخان پہ بلایا پھر انہوں نے امام کے ساتھ بیٹھ کے کھایا اس کے بعد تین چار دن کے بعد پھر وہ لوگ آئیے ایک لقمہ ہمارے ساتھ کھا لیجے امام نے کہا آج نہیں کھائیں گے ارے ارے آپ اخلاق کے بلند ترین درجوں پہ فائز ہیں تمہارا نانا با اخلاق ہے اخلاق پھیلانے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں اما ان ان کا دل ٹوٹ جائے گا ان کا دل ٹوٹ جائے گا مولا ایک نے کہا کہ نہیں کھائیں گے دوسرے نے کہا کہ نہیں کھائیں گے سب کھڑے ہو گئے مولا کھانا پڑے گا کہ نہیں کھائیں گے ارے کیا ہو گیا مولا کو بھائی ابھی چند دن پہلے ہم نے کہا ہاتھ جوڑ نہیں کھائیں گے ایک مرتبہ اوڈ نے پوچھا کہا وجہ کیا ہے کہا وجہ یہ ہے کہ اس دن جو تم نے مجھے بلایا تھا اس دن تمہارے سامنے جو دسترخان پہ تھا وہ حدیہ تھا ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی وہ تمہیں لوگوں نے حدیہ دیا تھا آج جو تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے وہ صدقہ ہے آل محمد پہ صدقہ حرام ہے ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پہ مگر جو میرا مجمع فضیل سننے کا عادی ہے وہ کاش اپنے ازہان آلیہ کو تھوڑا سا گہرائی میں ڈال دیتا تو اس سے بڑی فضیلتی کوئی نہیں تھی بھائی پہلے دعوت نام دیا بیٹھ گئے دوسری مرتبہ دعوت نام دیا نہیں بیٹھ ہے یہ حسین کو کس نے بتایا کہ اس دن حدیہ تھا آج صدقہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے باپ کی تلوار نسل دیکھ کے چلے وہ جس کے باپ کی تلوار نسل دیکھ کے چلے اسے نالیج نہیں ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دن بھی اس لیے نہیں کھایا کہ یہ خوش ہوں گے اور آج بھی اس لیے منع نہیں کیا کہ یہ ناراض ہوں گے اس دن بھی اللہ کی اجازت تھی تو کھایا آج اللہ کی اجازت نہیں ہے تو نہیں کھایا حسین نے دونوں واقعوں سے آپ کو بتا دیا کبھی یہ نہ سوچنا لوگ کیا کہیں گے ہمیشہ سوچنا خدا کیا کہتا ہے سلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد اب سمجھ محسوس کر رہے ہیں آپ یہ باتیں گہرائی عمر بالمعروف کرو نہیں عمر بالمعروف تب ہی کروگے جب خود نیکی پہ عمل کرو یہ نہیں سوچنا لوگ کیا آج کی مجلس کا عنوان ہے یہ کبھی بھی کوئی نیک کام کرتے وہ یہ نہیں سوچنا لوگ کیا ان کا کام تو کہنا ہی ہے اچھا آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جب آپ ان کے مزاج کے ہوں تو یہ نہیں کہتے آپ کو مطلب کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس میں آپ کے بعد آپ کو کیا کہتا ہوں کوئی بھی نہیں ہیں آپ مجھے کیا کہتے ہیں میرے بعد مجھے پتا ہے تو اس میں ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کہیں گے یہ نہ دیکھو آپ دیکھو شریعت کیا کہتی ہے اسلام کیا کہتا ہے حسین ابن علی کیا کہتے ہیں تو ہمیشہ یہ دیکھنا ہے ہمارا خدا کیا کہتا ہے ادھر تو میں نے آپ کو یہ سنایا اور ادھر سنیے اگر کوئی آدمی ذرہ برابر بھی دین پر عمل کر لے تو اب حسین کی نظر میں اس کا احترام دیکھئے اب دیکھئے بھی تو صحیح کہ اگر دین پر عمل کر لے ایک باغ سے گزر رہے ہیں کیا دیکھا ایک باغ میں جو خادم ہے جو کام کرتا ہے نوکر ہے خادم ہے باغ میں اس کو دیکھا کہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے ایک لقمہ ایک حیوان کو کھلاتا ہے وہ بارال اصحاب کہف کا ہے وہ سمجھ رہے بھائی اگر نہ نام ہوتا تو بھائی بھی نہ لیتا لیکن کلب اصحاب کہف تو جانتے ہیں تو وہ کلب ہے وہاں اور اس کو ایک لقمہ خود کھاتا ہے ایک لقمہ خود کھاتا ایک لقمہ اس ہے میرے مولا اس عمل کو دیکھ کے رک گئے بڑی گہری مجلیس ہے اگر آپ اس کو دلوں پہ لکھ لیں تو کہ اگر آپ دین پر عمل کر لیں تو آپ کی حیثیت امام کی نظر میں کیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں ادھر اس نے ایک لقمہ خود کھایا ایک امام گئے کہ یہ بتاؤ میاں یہ کیا کر رہے تھے کہ حق دار کو حق دے رہا تھا بہت بڑا جملہ تھا جو نے متقراتا اس لیے دیا نہیں اس لیے نہیں دیا فرزند رسول میں نے کہ اس لیے دیا کہ یہ برابر کا شریک ہے برابر کا شریک کیسے باغ کی حفاظت خالی میں نہیں کرتا اکیلے یہ حیوان بھی میرے ساتھ برابر خدمت کرتا ہے اور حفاظت کرتا ہے اب سمجھے علی والا اسے کہتے ہیں جو بھائی کا تو بھائی کا کسی حیوان کا بھی حق نہ مارے ایک سلامات بھیج دیں محمد اور آل محمد بھائی چھوٹی سی نہیں چھوٹی سی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تھوڑا سا بس آپ دل کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں آنا شروع ہو جاؤ تو سید علی مرتضی زیدی صاحب جو پاکستان کے بہت مشہور ریسرچر ہیں انہوں نے ان سے میں ایک واقعہ سنا پڑھا نہیں ہے لیکن میری نظر میں چونکہ وہ ایک بڑے موتبر آدمی ہیں تو اس لئے ورنہ میں کبھی دیکھ بغیر دیکھ پڑھتا نہیں ہوں لیکن اگر ہیں کچھ موضوع کے حساب سے چھوکے ہے تو اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام آپ کو کہاں پہنچا دیں گے اگر آپ دین پر عمل کریں حق کو حق کہیں باطل کو باطل کہیں اور آپ عمر بالمعروف کریں اور نہیں منکر کریں ایک ہے گناہ گار گناہ گار ہم یہ سمجھتے ہیں خالی ہمیں امام حسین سے محبت ہے خدا کی قسم ہماری محبت ملالچ ہے حسین کی محبت ملالچ نہیں ہے کتنا پیار ہے آپ سے حسین کو ایک جوان ہے گناہ بھی کر لیتا ہے نیکیہ بھی کر لیتا ہے ہم یعنی ہمارا ہی بھائی ہے بلکل جیسے ہم ہیں ایسا ہی وہ ہے نیکیہ بھی کر لیتا ہے گناہ زیادہ کرتا ہے مگر ہاں امام کے مسئلے میں کوئی بات نہیں ہے اعتراف بھی کرتا اس بات کا کہ میں امام کے لائق نہیں ہوں لیکن مبتلا ہے گناہ میں بھی آپ دیکھیں ہدایت کہاں سے دیتا ہے اللہ وہ کہتے ہیں ایک جگہ سے گزر رہا ہے موقع لگا ہوا ہے اور سبیل جیسے کہتے ہیں ہمارے سبیل لگی ہوئی ہے اور ایک غریب آدمی نے سبیل لگائی ہے مین سنی یہ ہمارے یہ ہے کہ جب تک لوگ مجھے کھلاتے نہ دیکھ لیں جب تک مجھے مزہی نہیں آتا جب تک مجلس میں بھی نہ بتا دوں میری تھی نظر ہوتا نہیں ہوتا ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے نظر کی ہو اور کسی کے کان میں نہ کہا ہو میری ہے ہو جاتا ہے اور اب تو اعلان ہوتا ہے باقیدہ فلان کی یہ بھئی ہے اس کا مطبعہ خلوص سے بڑی دور جا رہا ہے کبھی کبھی اللہ کے لئے بھی تو کچھ کرو کچھ ایسا بھی تو کر ڈالو کہ جو خدا کو پتا ہو یا حسین کو پتا ہو یا تمہیں پتا ہو ایسا ہم نہیں کرتے ہیں اس میں میں بھی ہوں میں آپ سے زیادہ ہوں کبھی آپ سمجھیں میں اپنے کسی کام کروں میرا نام آنا چاہیے اس لئے کہ میرا نظریہ عجیب سا بن گیا آپ کبھی یہی نظریہ بن گیا مثلا اگر میں کوئی نکتہ پڑھ رہا ہوں یہاں پڑھ کے جاؤں اور آگے وہ زاکیر کوئی دوسرا پڑھے اور آپ اس پہ بہت زیادہ داد دے دیں تو میں کیا کہوں یار میرا ہی تو تھا یہ جس پہ تم نے اتنی داد دی اس کا تھوڑی تھا تو میں ایک نکتہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے نام کے بغیر پڑھا جائے بھئی یہی سے ہم عمل تو بہت زیادہ کر رہے ہیں نیازے بہت زیادہ دل آرہے ہیں جشن بہت زیادہ ایک آدمی کر رہا ہے سبیل مگر اس کے پاس چینی نہیں ہے شربت پلاتا ہے ہر سال اس سال اتنا غریب ہے کہ چینی نہیں ہے اور لوگ آ رہے ہیں چکے لوگوں کا تکام آنے کا ہے ہوتا ہی ہر سال اب وہ بچارہ پریشان ہے آرام آرام سے کہتا ہے کوئی چینی مجھے لادو تو کمال کی بات اگر ہم تجھے دے کے پل پیئیں گے تو آپ انہیں گھری نہ کر لیں گے یہ ہے وہ شیطان یہ ہے شیطان جو ہمیں کچھ کرنے مال میرا نام اس کا یہ ممکن نہیں ہے مگر وہ بچارہ جوان تھا اس نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے کہ کون کر رہا ہے اسے تو معلوم ہے جس کی سبیل ہے کہ کون کر رہا ہے کورن اٹھا ایک کلو چینی لی الاؤ بھائی وہ نے کہا بھائی مجھے دو کلو کی ضرورت ہے ابھی یہ چلا میرے امام کو اس جوان کا خلوس بڑا پسند آیا فرشتہ کو حکم دیا اس کی روح قبض کر لے گیا ابھی جا رہا ہے چلو اتنا تو موقع دے تو یہ ایک کلو چینی وہاں پہنچ بھائی بلکل نہیں آرڈر ہے روح قبض ہو گئی مر گیا مر گیا تو اب قبر میں حساب ہوا اب وہ جو حساب لگانے والے ہیں وہ ہیں آدل انہوں نے حساب لگایا اپنی عدالت سے یہ گناہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا ادھر سے آرڈر آیا حسین کا نرمی کرو میرے چانے نرمی کیا کریں اب یار گن لو چینی کا ایک ایک دانہ گن لو چینی کا ایک ایک دانہ گنا گیا تو بھی گناہ زیادہ رہے چینی کم پڑ گئی نیکیا کم پڑ گئی اس کے بعد کہا وہ بھی حساب کر لو جو لینے گیا تھا یہ ہے حسین کا اسلام میں کیا کروں آپ سے کس طرح دل میں اتر جاؤں آپ کے یہ ہے حسین کا اسلام اور یہ ہے حسین کا خدا کہ اگر نیک کام نہ بھی کر پاؤ اور نیک کی نیت کر لو تو اللہ اس پہ بھی حجر دیتا اس چینی کا بھی حساب ہو گیا پھر بھی حساب نہ ہو سکا تو امام خود آئے کہا یہ میرا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل میں خلوس لانا آپ کا کام ہے اب یہ پورا مجمع ماشاءاللہ قیامت تقداد دیتا رہے گا جو جملہ میں کہہ رہا ہر بن کے آؤ تو صحیح حسین کے پاس ارے متوجہ چاہتا ہوں حسین کی آتا میں کمی نہیں ہے ہم سے حرب بن نہیں آتا اب حرب بن آسان ہے ہماری اس مجلس میں حر ملا بھی آدمی بن سکتا ہے اور حربی بن سکتا ہے اور دونوں کا فلسفہ یہ ہے اگر غلطی کرنے کے بعد اکڑتا رہے تو حرملا بنے گا غلطی کرنے کے بعد معافی مانگ 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 سلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد بار اکڑنا نہیں ہے تکبر نہیں کرنا مدینے 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 والے شکایت ایک دلیل تو یہ ہے کہ محمد حنفیہ بہت بڑے عالم تھے اور محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا اپنا خلیفہ بنا کے تاکہ یہ سارے مسائل کو حل کر سکیں اب محمد حنفیہ کا نظریہ بتاؤں آپ کو آپ کا نہیں ہے وہ نظریہ بتاؤں جنگ ہو رہی ہے اور جنگ حنفیہ بڑھو محمد حنفیہ امام محمد بڑھو محمد حنفیہ ایک ہم جیسا آگیا کہنے لگا اصل میں تمہارے بابا کو حسن و حسین سے زیادہ محبت ہے اور تم سے کم ہے اسی لئے ہر جنگ میں تجھے کہتے ہیں تم بڑھو آگے تم بڑھو آگے اس کا مطلب ہے لڑائی کرنے والے لڑائی کرانے والے فتنے مولا علی کے گھر میں بھی لڑائی کرانا چاہتے تھے دیکھیں کتنے بڑے فتنے ہوتے ہیں لوگ محمد حنفیہ کا علم دیکھ خدا کی قسم میں توجہ چاہتا ہوں علم دیکھ محمد حنفیہ کا انہوں نے کہا کہ میاں ایک بات کا ہمیں جواب دو بتائیے کیا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ اگر تم میدان جنگ میں ہو اور میدان جنگ میں ایک آدمی نے تیر کا نشانہ لیا تمہاری آنکھوں کا تو بتاؤ تیر کیسے روکو گے اور انہوں نے کہا ہاتھ سے کہا ہاتھ کی طرف تو اس نے نشانہ ہی نہیں لیا ہے نہیں نہیں سمجھے ہی نہیں یہ ہے آلیم ارے بھائی ہاتھ کا نشانہ تھوڑا ہی لیا ہے ہاتھ تو نیچے اس نے نشانہ لیا ہے آنکھوں کا کہا نہیں جب آنکھ پہ حملہ ہوگا تو دفاع کرے گا ہاتھ کہ اس کا مطلب ہے آنکھ دفاع نہیں کرتی یہ مسئلہ اگر تیری سمجھ میں آتا ہے تو ایسے سمجھ لے حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں ہیں محمد محمد سلام حسن و حسین میرے بابا کی آنکھیں اور میں ان کا ہاتھ ہوں جب آنکھ پہ حملہ ہو تو دفاع کیا ان کرتا ہے ہاتھ کرتا دیکھیں کتنے فتنوں کو لوٹ آیا خیر یہ میرا موضوع نہیں کبھی موقع ملا تو محمد حنفیہ کی پوری ہسٹری آپ کو میں سناوں گا جلدی کہیں کے لیے نکلے اسلاح کے لیے مجالیس کیسی ہونی چاہیے آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے لوگ کیا یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے آپ وہ حسین ابن علی کیا ہیں سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں زمین پہ نہیں رہیے گا اگر حدیث سن لیں ابن کسیر نے ہمارے اہل سنت بھائیوں میں بڑا عالم وہ کہتا ہے نبی نے فرمایا حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اب جس کے بھی دل میں حسین کی نفرت ہے اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ ایسا آدمی جنت کی خوشبو سنگ ہے سلامات بھیج دیں محمد اور عالم محمد خوربانی دے دی مگر ابھی تو ایسا نہیں ہوا فرق کیا ہوگی اپھر امام کی خوربانی زائے ہوگی زائے نہیں ہوئی اب میں آپ کو فائدہ بتاتا ہوں امام کی خوربانی کا دیکھیں سنیے کربلا سے پہلے جو بھی گناہ ہو رہے تھے وہ حاکم کا عمل جز بن رہا تھا مذہب اسلام کا آرے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی یعنی جو بھی یزید کر دے وہی دین کا حکم ہے جو بھی حاکم کر دے وہی دین کا حصہ ہے ٹھیک ہے برائیاں نہیں رکی لیکن امام نے ایک خط کھیچ دیا قیامت تک برائی تو کرے گا مگر حاکم کا عمل بنے گا اسلام کا حصہ نہیں بنے گا اسی لئے اسے بیعت بھی چاہیے تھی بھائی اسی لئے تو ورنہ پوری دنیا نے بیعت کر لی تھی حزید کی پوری اسے آپ بھلکے میں نہ لیجئے ایسا ویسا بادشاہ نہیں تھا جس کی چار آدمیوں نے کر لی ہو پوری دنیا نے کر لی ہے تو اب ہم سے کہتے ہیں بھائی جب پوری دنیا نے کر لی تھی تو حسین بھی کر لی تے اب ہم بھی تیڑی کھوپڑی کہیں ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ جب پوری دنیا نے کر لی تھی اور اکیلے حسین نے نہیں کر لی تھی اسے ہی کیا زی تھی کہ یہ بھی کریں یار کبھی کبھی ہماری بھی بات سمجھا کریں آپ جو آپ کہہ رہے حسین کو کر لینی چلیے نہیں کی امام حسین آپ کی نظر میں غلط کیا لیکن اسے ہی کیا پڑی تو حسین اکیلے نہیں کرتے نہ کریں یزید کو کیا فکر ہے کہ نہیں حسین کی بیعت چاہیے یہ حسین سے بیعت کا اسرار بتا رہا ہے کہ یزید بھی بتانا چاہتا ہے پوری دنیا الگ ہے بھائی سلو تک نہیں بھولیں گے سنیا انشاءاللہ نسلو تک یاد رہے گی ایک پروپرٹی تھی سو گز کی یا ایک ہزار گز کی ایک ہزار گز کا پلات تھا اور وہاں آپ پورا مجمع بھی بیٹھا تھا جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اور ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ سارے دستا خد کرو یہ پلات میرا ہے اب آپ جتنے بھی تھے انہوں نے بھی کر دیئے انہوں نے بھی کر دیئے میں نے بھی کر دیئے فلاں نے بھی کر دیئے سمر رہے اب مالک تھے یہ آپ کا نام جائے بھائی دیکھیں کہ میں نے مالک بنا دیا آپ کو مالک تھے محمد تقی اب ہم تھے دو تین ہزار آدمی بلکہ پورا ہندوستان ہی تھا پورا پاکستان تھا پروپرٹی تھی ان کے نام اور ہم نے سب نے دستقت کر کے بھیج دیئے لے لیجے آپ لیجے لے لیجے اور آپ لیجے اور آپ لیجے تو ہمارے دستقت کرنے سے کیا پروپرٹی اس کے پاتھ چلی جائے گی بتائیے سوچ کے مجھے سب لوگوں نے دستقت کر دیئے مگر جو اصل مالک تھا پروپرٹی کا اس نے دستقت نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آدمی بھی مطمئن نہیں ہوگا کروڑوں کے بیعت کرنے سے بھی جب تک اصل آدمی دستقت نہ کر دے اگر یزید دعوے دار ہوتا بادشاہت کا تو لوگوں کی بیعت کافی تھی وہ دعوی کر رہا تھا میں اسلام کا حاکم ہو اسلام کے مالک تھے حسین سلامات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر اس کے بعد بھی سنیے توجہ جاتا ہوں کربلا سے پہلے تک دنیا کی نظر میں جیتنا اسے کہتے تھے جو آدمی جس کا گلہ کٹ لے تو سمجھ لو گلہ کٹ نے والا جیت گیا حسین نے نقشائی بدل دیا ہم گلہ کٹا کے جیت آنگے اس لیے کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اچھا ہوتے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اسلام کی ذمہ داری رسول کا امتحان لے لیا اللہ نے اب وہ واقعہ تو سنا وا ہے بس میں اشارہ کرتا ہوں جس طرح میں تقریر کر رہا رہا رسول اللہ بھی تقریر کر رہتے اور اصحاب بھی بیٹھے تھے آپ کی طرح اور امام حسین آئے اور اب آم پیر الجھا اب کہہ دیتے کسی سے بھی اٹھا دو بھئی یا بچے کو کسی سے نہیں کہا خود خطبہ چھوڑا اور اٹھا کے لائے اب ہر آدمی کا اپنا انداز ہوتا واقعہ تو سناوا ہے مجھ جیسے تالیب علم کا بھی سن لیجئے رسول کو کیا ضرورت تھی خود اترنے کی خطبہ توڑنے کی تو میں بتاؤں ضرورت کیا تھی اگر عام بچہ ہوتا تو کہتے اٹھا دو عام بچہ نہیں تھا قرآن تھا ارے میں نے تو بڑا جملہ کہا خدا کی خزم اور اگر قرآن کسی میز سے گر رہا ہو جلدی دوڑیں گے تو لہذا لے آئے گود میں گود میں لے تین لفظ کہے اب ایک لفظ پڑھتے ہیں اکثر زاکرین میں باقیدہ روایت دیکھ کے آیا ہوں اس میں تین لفظ ہیں اس میں انہوں نے کہا یہ حسین ہے اسے پہچان لو وَفَزَّلُو اس کی فضیلت کا اقرار کرلو وَنْسُرُو جب یہ پکارے تو مدد کرو تین لفظ ہیں اور کہنے لگے اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وہ خطبہ تو چھوڑ دیا مال اور اولاد فتنہ ہیں اردو کا فتنہ نہیں بھائی اردو کا فتنہ تو بڑی اِنَّمَا الْأَمَالُ وَأَوْلَادُ وَفِتْنَةً یعنی مال اور اولاد آزمائش کا ذریعہ ہیں اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں میں طالب علم میرے سوال کا جواب دے دی جب مال اور اولاد آزمائش کا ذریعہ ہیں تو حسن و حسین تو علی کی اولاد ہیں آزمائش علی کی ہونی چاہیے اور یہ آپ کی آزمائش سے اس میں کیا مطلب ہے کہ یہی تو آزمائش ہے کہ میں احکام اسلامی بیان کر رہا ہوں ادھر سے اسلام کا واری سارا ہے اللہ میرا امتحان لے رہا ہے دیکھتا ہوں یہ کرتے ہیں یا حسین گلاتے ہیں یہ حسین آزا حسین پارفو اسے پہچال لو کہ یہ حسین ہے بس عزیز آپ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنا امام حسین علیہ صلی اللہ و السلام کی ایک بتائی ہوئی دعا کیونکہ شب جمعہ جس کے لئے حکم ہے کہ روز پڑھنی چاہیے روز گناہ گاروں کے لئے بہترین دعا پریشان اسم آزم ہے اسم آزم اور دعا کا نام دعا مشلول کیا نام ہے دعا مشلول آج ہی سے شروع کر دیجئے کوئی پرابلم ہو کوئی پریشانی ہو اسی کی نیت سے پڑھئے دعا مشلول اس لئے کہ اس کا آخر یہ ہے جو دعا مشلول پڑھے گا نبی کریم اپنا ہاتھ لاکے رکھ دے گئے اور راوی کون ہے حسین اس دعا کے راوی ہے کون میں خانہ کعبہ میں اپنے بابا کے ساتھ تواف کر رہا تھا اور میں تھا اور میرے بابا تھے اور کوئی نہیں تھا میں تھا اور میرے بابا تھے اور ایک بیچارہ جوان تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا میں نے اپنے بابا سے کہا بابا علی مرتضی ایک جوان جو تڑپ کے رو رہا ہے مولا نے بلا گے لاؤ آیا دیکھا تو ایک حصہ شل ہے مشلول کہتے ہیں فالج جس پر پڑ گیا ہو ایک حصہ کام نہیں کر رہا ہے جوان کا شل ہو گیا ہے فالج پڑ گیا ہے بدن کے اوپر امام حسین لے کے آئے اس کو مولا نے اور میرا باپ انتہائی نیک تھا جو مجھے غلطیوں سے روکتا تھا لیکن میں نے کبھی اپنے باپ کی بات نہیں مانی جیسے ہم نہیں مانتے نہیں مانی میں نے اپنے باپ کی بات کبھی بھی اور جب میں نے باپ کی بات نہ مانی تو باپ کا کچھ پیسہ ہوا تھا مجھے گناہ میں خرچ کرنے کے لئے پیسہ چاہیے تھا میرا باپ وہ پیسہ مجھے دے نہیں رہا تھا میں جلدی سے گیا اس پیسے کو اٹھایا میرا باپ نے مجھے روکا لیکن میں نے اپنے باپ کا ہاتھ مرود دیا اور میں اس پیسے کو غلط کام میں خرچ کرایا میرے باپ نے خانہ کعبہ میں مجھے آکے بددعا دی اسی وقت میرا آدھا حصہ شل ہو گیا اور میں محتاج پڑا ہوا ہوں آخیر میں جب میں رونے لگا بہت رویا اپنے باپ کے سامنے بابا آپ نے تو مجھے زندگی بھر کے لئے محتاج کر دیا میں اونٹ پہ بیٹھ کے اپنے بابا کے ساتھ چلا لیکن ایک پرندہ آیا پرندے کی وجہ سے اونٹ بھڑکنے لگا میرا باپ زمین پہ گرا سر پتھر سے ٹکرا یا میرا باپ مر گیا اب کوئی نہیں ہے جو میرے لئے معافی کی دعا کرے کروں تو کیا کروں امیر المومنین نے کہا میں تجھے ایک دعا لکھ دیتا ہوں جس دعا کا نام ہے دعا مشلول دل سے چونکہ تُو نے اپنے گناہ کا اطراف کر لیا ہے اس لئے میں تجھے یہ دعا لکھ دے رہا ہوں مولا علی نے لکھ دی کہا اس میں اس میں آزم ہے ممکن نہیں ہے کہ دعا مشلول پڑھے اور آدمی کی بلارد نہ ہو جائی سے پڑ کہتے ہیں رات میں میں نے امیر المومنین کی لکھی ہوئی دعا پڑھی سویا پڑھ کے دعا رسول اللہ پورے بدن پہ ہاتھ پھیرا اب جو صبح ہوئی تو میں بلکل صحیح سالم تھا محمد محمد و عجل فراجہ تو یہ دعا ہے جس کا ایک فقرہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے حسین کی عظمت کا کیا ہے یامن مثلا جملہ کیا ہے یامن لا تجرہو المسئلات یامن لا تغلتہو الحاجات اے وہ ذات جو ہر آدمی کی حاجت کو سن لیتی ہے دل میں ارادہ کریں جب سن لیتی ہے بات میں سوچیں جب سن لیتی ہے مگر کوئی وقت ایسا نہیں آتا جب اللہ تمہاری بات نہ سنتا ہو بہت اچھا سنا آپ نے ماشاءاللہ ایک مہینے سے مجھ جیسے طالب علم کو آپ سن رہے ہیں میں شکر گزار ہوں عقاف شارقہ کا عقاف جعفریہ کا حکومت شارقہ کا آپ جیسے جوانوں کا ولنٹیرز کا یہاں کی کمیٹی کا اللہ سب کو آبادو شاد رکھے اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو سخت بیان بیان میں چونکہ آپ کی جو بزرگ ہیں وہ اولاد سمجھ کے جو برابر کے ہیں وہ بھائی سمجھ کے جو چھوٹے ہیں وہ اپنا بڑا بھائی سمجھ کے مجھے معاف کریں گے چونکہ کل مجھے جانا بھی ہیں تو اور تاریخ بڑی عظیم ہے کربلا کا آغاز ہو چکا ہے آج تو مجھے آپ سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے رسول کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا اروہ اروہ غفاری اس صحابی کا نام تھا اروہ غفاری مقتل میں ہے باقیدہ کہتے ہیں یہ اتنا بہرا تھا کہ اسے بادلوں کی کڑک سنائی نہیں دیتی تھی لیکن اٹھائیس رجب کو اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ بتا یہ مدینے میں شور گریہ کیسا ہے ایک تو میں بتا دوں کہ شرما کے نہ روئیے گا بلکل نہ کسی کی طرف دیکھئے گا نہ شرما کے روئیے گا اپنے امام کو بہت اچھا پرسا دیجئے گا بی بی کو پرسا دینا ہے نا میں یہ لیکن بڑے روایتی مسائب ہیں بی بی کہنے لگی تم کو تو سنائی نہیں دیتا تھا بلکل آج کیا ہو گیا جو آپ کو سنائی دے رہا ہے کہا مجھے تو بجلی کی کڑک کی آواز نہیں سنائی دیتی لیکن یہ کون ہے جو اتنی رو رہی ہیں بی بیاں ایک مرتبہ زوجہ نے کہا اروا قیامت ہے نبی کی نواسیاں رو رہی ہیں مدینے میں نبی کی نواسیاں کیوں رو رہی ہیں کہا اروا نبی کے نواسے کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اروا بھی چیخ مار کے رونے لگا ہائے حسین نے کسی کا کیا ستایا ہے کہ زمانہ انہیں رہنے نہیں دیتا کہا نہیں ہاں ہر آدمی کہتا ہے کہ حسین آؤ بیعت کرو ہماری یزید نے بیعت کا سوال کیا ہے اب مجھے یہ بتائیے کتنا شورے گریہ ہوگا مدینے میں مدینے مدینے کے درو دیوار رو رہے تھے قبر نبی رو رہی تھی قبر فاطمہ رو رہی تھی مسلمان رو رہا تھا نبی کی بیٹیاں رو رہی تھی شہزادیاں رو رہی تھی اور یہی وجہ ہے سنیے یہی وجہ ہے کہ حسین رات کا سناتہ چھایا اور اپنی بہن کو بلایا اور زینب سے مشورہ کیا اور زینب عبداللہ کے پاس گئیں اور اجازت لے کے آئیں اور اب جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ سننیجئے حسین نانا کے روزے پہ آئے یہی تو سننا چاہتے ہیں حسین نانا کے روزے پہ آئے اللہ مجھے بھی طاقت دے بڑا سخت ہے حسین نانا کے روزے پہ آئے تعویز قبر سے لپٹ گئے کہا نانا تیری قبر کا مجاویر آیا نانا یہ لوگ مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتے نانا آپ کی قبر پھٹ جائے تو میں اس کے اندر سماجہ ہوں یہ بین کرتے کرتے حسین کی آنکھ لگی ایک مرتبہ کیا دیکھا رسول آئے سینے تیرا نانا تیرے ساتھ ہے اس کے بعد سنیے اس کے بعد بھائی کی قبر پہ آئے راوی کہتا ہے بھائی کی قبر پہ آکے ایسے روئے جیسے ایک بھائی بھائی کے جنازے پہ روتا ہے بھائی حسن تم تو لہد میں آرام کر رہے ہو یہ زمانہ مجھے نانا کے روزے پہ نہیں دیتا مگر مقتل کہتا ہے جب نانا کے روزے پہ گئے جیسے سلطان جاتا ہے جب بھائی کے روزے پہ گئے جیسے کوئی بادشاہ جاتا ہے لیکن جب ماں کی قبر نظر آئی تو حسین کے جانے کا انداز بدل گیا کیسے چلے جیسے چھے مہینے کا بچہ بھٹنی ہو چل گا ماں کی قبر پہلی بٹ گئے امہ نہیں رونے میں کنجوسی نہیں کرنا بھی تو امہ تیرا حسین آیا ہے ایک جملہ ہے مقتل کا جو کہتے السلام مو علیک یا امہ امہ تجھ بھے میرا سلام ہو میں تیرا غریب بیٹا حسین ہوں زہرہ کا جواب آیا اے میرے لال آگے آگے تُو چل پیچھے پیچھے میں آ رہی ہو مگر ایک جملہ سنیے جو ہے جو امام نے کہا امہ لہو لہان چمن دیکھنے چلو زینب کے باز وہ میں رسن امہ لہو لہان چمن دیکھنے چلو زینب کے باز وہ میں رسن دیکھنے چلو حسین آئے قافلہ تیار ہوا حسین نے کیا کہا بیبیوں سغرہ سے مل لینا سب جائیں گے سغرہ نہیں جائے گی سغرہ بیمار ہے ساری بیبیاں سغرہ سے مل رہی ہیں اور سغرہ حسرت سے دیکھ رہی ہے امام کا حکم ہے کوئی سغرہ کو تفصیل سفر نہ بتائے سب چلی گئی ماں بھی چلی گئی ہے بیٹھ گئی ہے مگر سغرہ نے کیا دیکھا جب پھوپی زینب خریب آئی ملنے کے لیے کہنے لگی پھوپی اممہ ارے کسی کی شفارش بابا نہیں مانیں گے لیکن اگر آپ بابا سے کہہ دیں زینب علم سے زینب کے پاس علم میں جانتی ہے نہیں بیٹی تیرا بابا اور ہم آئیں گے ہم تجھے بلالیں گے پتہ کیا کہا سغرہ نے پھوپی اممہ آپ تو آئیں گی میرا بابا لیا ارے زینب نے سینے سے لگا لیا ارے سغرہ تجھے کیسے بتا کہا بھوپی اممہ ارے جب رات میں سوئی میرا دل گھبر آیا میں سہن میں گئی کیا دیکھا ایک نقاب پوش بی بی دہارے مار کے رو رہی ہے ارے میرے اس اور آپ کی چیخیں بلند ہوگی انشاءاللہ کربلا تک جائیں گی آخیر میں پتا کیا کہتے سغرہ عزیز و مصرہ ہے قیامت کا اے بابا کے پاس آگئی بابا مجھے لے چلو اے بابا مجھے لے چلو حسین کہتے ہیں بیٹی میں تجھے نہیں لے جا سکتا اصل وجہ تو اب آئے گی بیٹی میں تجھے نہیں لے جا سکتا بابا اگر اس لیے نہیں لے جاتے کہ سواری کا انتظام نہیں ہے کلیجہ پھٹ جاتا اس مصرے پر ارے میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو اے بابا مجھے فضا کی سوار میں یہ نہیں کہتی کہ آماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو صورت خادمہ جاؤں گی مجھے لے چلیے موسکینہ کا دھلاؤں گی مجھے لے چلیے کس کو کہتے ہیں دوان نام نہ لوں گی بابا لوریا آپ کے معصوم کو دوں گی بابا اے بابا آپ سب چلے جائیں گے میرا دل گھبر آئے گا پتہ حسین نہ کیا گا جب طبیعت کو پریشان سپانہ سغرا اپنی دادی کی لہد با ابھی تک جس کی آنکھ سے آسو نہیں نکلا ارے زینب نے پوچھ لیا بھائیہ نہ لے جانے کی بیٹیاں ہیں یا نانا رسول کی صورت ہے یا بابا علی کی صورت ہے میری سغرا میری ماں فاطمہ زہرا میں نہیں چاہتا شرابیوں کا مجوہ اونٹ اونٹ لا کے کھڑے کیے گئے سننیجے عبداللہ ابن سران کوفی کہتا ہے اونٹ لا کے کھڑے کیے گئے حسین ایک مسنت پہ بیٹھے کرسی پہ بیٹھے ایک بی بی آئی علی اکبر آگے بڑھے اپنا زان زمین پہ بچھایا اس بی بی نے قدم رکھا اونٹ پہ سوار کر دیا دوسری بی بی آئی قاسم آگے بڑھے بی بی کو سوار کر دیا تیسری بی بی آئی عباس آگے بڑھے اپنا زان وی چھایا اس بی بی نے قدم رکھا وہ کہتا ہے ابھی تک حسین کرسی پہ بیٹھے تھے لیکن میں نے کیا دیکھا ایک بی بی نکلی ادھر سے عباس ادھر سے علی اکبر حسین اٹھے زان وی چھایا اس بی بی نے قدم رکھا ارے یہ کون ارے یہ علی کی بیٹی زینب کمرہ یہ ہی تو کہا تک یار محرم اے عباس ارے جم مدینے سے لائے دے آخری جملہ بس مخت روئے آپ آخری جملہ مسائب کا سنیے قافلہ چلنے لگا جیسے ہی چلا صغرہ قریب بائی رباب کے میں نے ابھی تک اسغر کو گود میں نہیں لیا بچے کو دو دو ہفتے کے علی اسغر ہیں بچے کو گود میں لیا اے میرے شیر خار اے میرے ننے مجاہد سب جا رہے ہیں تو میرے پاس رہ لے بچے کو سینے سے لگایا حسین نے پوچھا قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا کہا علی اسغر کسی کی گود میں نہیں آتے رباب نے لیا نہیں آئے زینب نے لیا نہیں آئے لیلہ نے لیا نہیں آئے ایک مرتبہ حسین آئے کہا بابا زبردستی نہ لینا ارے آپ لے لیجے اگر آ جائے تو لے جائیے کہا سغرہ آئی در آؤ سغرہ قریب آئی اسغر کے کان کے خریب نہ جان حسین نے کیا کہا بچے نے گود کو چھوڑا سغرہ تڑپ گئی بابا اتنا بتا دو کیا کہا سغرہ حرم اللہ کا تیر علی اسغرہ اے سغرہ حرم اللہ کا تیر چلا ماتا میو حسین